اور یہ کیسی زندگی ہے جس میں میرا ملک میرا ملک نہیں ہے میرا مذہب میرا مذہب نہیں ہے میری تحضیب و ثقافت میری تحضیب و ثقافت نہیں ہے کیسی عجیب زندگی ہے ہمارے گھر کے سامنے کوئی کودا لاکے پھینکے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہم لڑائی پہ اتر آتے ہیں ان کے ساتھ کہ میرے گھر کے سامنے کوئی کیوں کودا پھینکے میرا گھر کوئی کیوں گندہ کرے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے نیا نیا پینٹ کروایا ابھی فریش پینٹ تھا تو ایک ایڈویٹائزمنٹ والا آیا اور اپنے لوگوں وہاں آکے بنانے شروع کر دیا اس نے میں نے آکے دیکھا مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اسے روکا اور میں اسے غصہ بھی ہوا کہ یار ابھی میں نے نیا نیا گھر پینٹ کروایا ہے اور تم نے آکے سارا میرا گھر گندہ کر دیا ہے ہم اپنے گھر کو گندہ ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے یہ ملک کس کا ہے یہ مذہب کس کا ہے یہ تہذیب و ثقافت کس کی ہیں جسے ہم خود مل کے گندہ کر رہے ہیں میں بھی جاہل بھی پڑا لکھا بھی عالم بھی ہر شخص اس ملک کو مل کے گندہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو رہا ہے ہمارے مذہب کا کیا حال ہو رہا ہے کریفشن بیمانی ملاوٹ دھوکہ فریب یا رشوت یا سود کتنی کتنی موزی بیماریاں اور کتنی کتنی گندگیاں ہمارے ملک اور مذہب کو گندہ کر رہی ہیں کتنی کتنی چیز ہمارے اوپر دھبا بن کے لگ رہی ہیں ہمیں فکر ہی نہیں ہے اپنے گھر کو ذرا سا گندہ نہیں دے سکتے ہو تو اس ملک کا رکھوالہ کون ہے اس مذہب کا رکھوالہ کون ہے چلو تم نے تو اپنے گھر سے لوگوں کو ہٹا لیا کہ اسے گندہ نہ کرو اس ملک سے کوئی گندہ لوگ کریں گے تو کون ہٹائے گا میں بھی کہوں کہ یا میری ذمہ داری نہیں ہے مذہب میری ذمہ داری نہیں ہے اکھیلے کی ہر شخص یہی کہے کہ میری ذمہ دار نہیں ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے میں بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتا تم بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تیسرا بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتا سیاستدان بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے سکولر بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو اس کا ذمہ دار ہے کون کون آکے روکے کہ اس ملک کو گندہ نہ کرو میں نے بھی تفانے بتتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے یا رینڈم لی اور ڈنگر کونہ میں نے بھی یہاں کھڑا کیا ہوا ہے تم نے بھی پڑھے لکھینے بھی جاہل نے بھی بے علمی کی رکھ لی میری بے عملینِ لاج عالم فاضل بیچ رہا ہے اپنا دینِ مان کیا رویش ہے یار کوئی تو ہو رکنے والا کہ یار نہیں یہ میرا مذہب ہے کوئی تو کہے کہ یہ میرا ملک ہے میرا مذہب ہے میری تہذیب ہے میرے ثقافت ہے میرا معاشرہ ہے میرے لوگ ہے کوئی تو میرا کر کے اسے پکارے گھر میرا ہے بس گھر ہی میرا ہے نہ آدارہ میرا رہا اپنا معاشرہ میرا رہا نہ ملک میرا رہا نہ مذہب میرا رہا نہ ثقافت میری رہی نہ کلچر میرا رہا نہ سیویرائزیشن میری رہی کیا ہے میرا یہاں صرف گھر میرا ہے اسے گندگی سے بچانا ہے مذہب کس کا گھر ہے ملک کس کا گھر ہے اس دور میں میں اور حجام اور حجم اور ساکینِ بنا کی روشِ لطف و ستم مور مسلم نے بھی تعبیر کیا اپنا حرم مور تہذیب کی آذر نے ترشوائے سنم مور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے